اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل شام سے میں نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا فیس بک کا جو question and answer session ہے اس کو open کیا اور میں نے اس میں post کیا کہ you can ask me questions regarding research methodologies تو میں mostly once a week یہ کیا کروں گی اور آپ لوگ اس پر اپنے questions post کر سکتے ہیں اور پھر میں ایک ویڈیو کی صورت میں وہاں پر بھی کمنٹس میں میں آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گی لیکن پھر میں ایک ویڈیو کی صورت میں آپ کو کچھ ڈیٹیلز کے ساتھ اس کا جواب دیا کروں گی تو سب سے پہلی چیز جو سامنے آئی وہ یہ تھی کہ ہماری ایک دوست ہیں جنہوں نے پوچھا کہ research questions کیسے methodologies کو guide کرتے ہیں تو let's talk about some of the basic methodologies first of all اگر میں صرف quantitative research کی سب سے پہلے بات کروں تو جو basic research methods میرے سامنے آتے ہیں وہ ہے observational research survey research correlational studies then causal comparative studies and then experimental studies اب observational research زیادہ تر تب کی جاتی ہے جب کوئی ایسا phenomena study کیا جا رہا ہے جس پر آپ کو بالکل basic sort of data چاہیے اس کا research question یہ بھی ہو سکتا ہے کہ how do teachers respond to student questions in a classroom اب جب کہا جائے how do teachers respond to students questions in the classroom تو اس کے لیے آپ survey method بھی use کر سکتے ہیں اور parallel to that آپ observational data بھی collect کر سکتے ہیں اس کے برقس اگر یہ ہو کہ the way teachers respond to students effects یا relates with the conceptual clarity تو پھر یہ سمپلی survey یا basic data نہیں ہوگا یہ ہے کہ how do teachers method of responding to questions relate with conceptual clarity تو پھر یہ ایک ایسا data چاہیے کہ ہمیں ایک relationship build کرنا ہے تو پھر ہمیں correlational study کرنی ہے correlational study کرنی ہے سے مراد یہ ہوا کہ ہمیں teachers کے responding behaviors کو بھی quantify کرنا ہوگا اور students کے conceptual clarity کو بھی quantify کرنا ہوگا تو اگر اس طرح کے دو variables ہیں جو دونوں quantify ہو سکتے ہیں اور ہم ان کا relationship study کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر correlational study کی طرف سے بھی جائیں گے اب اگر research question اس طرح سے بنا لیا جائیں کہ student's conceptual clarity depends upon which are the factors on which student's conceptual clarity depends on تو which are the factors is an open-ended question اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہمیں مختلف factors identify کرنی ہوں گے جب ہم اکیسمی صدی میں کھڑے ہو کے research کرنے ہیں تو ہم ایک طرح سے privileged ہیں کہ کچھ نہ کچھ elements کچھ factors ہمیں previous research studies سے مل جاتے ہیں اور کچھ ہم اس میں گنجائز چھوڑتے ہیں کہ اگر اس کے علاوہ کوئی نیا additional factor ہمارے سامنے آ جائے اب جب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ which factors affect student's conceptual clarity تو پھر ہمیں causal comparative study کی طرف جانا ہوگا اگر آپ دو یا تین factors identify کر کے ان کا relationship صرف نکال رہے ہیں تو کو relational study کی طرف شلے جائیں گے اگر آپ open-ended چھوڑیں کہ which factors affect تو پھر آپ causal comparative study کی طرف چلے جائیں گے مختلف classrooms میں مختلف situations میں study کریں گے relationships find out کریں گے ہو سکتا ہے آپ multiple regression analysis تک جائیں اور پھر ایک question آئے گا کہ یہ ایک بریف سا انٹرو ہے اگر آپ اس کے اوپر مزید بکس پڑھ سکیں ایکسپریمنٹل ڈیزائنز کی بھی سروے سٹیڈیز کی بھی اوبزرویشنل ریسرچ کی بھی تو آپ کو بتا چلے گا کہ بہت مختلف طرح کے قویسٹنز آپ کو لیڈ کرتے ہیں ٹوورڈز سپیسیفک کائنڈ آف میتھوڈالوجیز آج میرا فعل ہے کہ اتنا کافی ہے اگلی سوال ہم پرٹیکلرلی کولیٹیٹیو بیسرچ کی میتھوڈالوجیز پہ کریں گے اور پھر اس پہ بات کریں گے تینکیو